نمسکار آدھاب سسریعہ کا لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں آر آر بی انٹی پی سی کا ریزلٹ ایسا جاری ہوا کہ اس نے اب لڑکوں کی زندگیاں بھی لینی شروع کر دی ہیں آر آر بی نے انٹی پی سی کا ریزلٹ جاری کیا سیوی ٹی ون کا اور اس کے بعد لگاتار چھاتروں کی طرف سے یہی بات نکل کر سامنے آنے لگی کہ یہ جو ریزلٹ جاری کیا گیا ہے وہ قطعی صحیح نہیں ہے اور اس میں بالکل بھی آر آر بی نے غلط ریزلٹ جاری کیا ہے کیونکہ جہاں آر آر بی نے بیس گناہ ریزلٹ دینے کی بات سیوی ٹی ون کی کی تھی تو وہیں یہ ریزلٹ جو ہے وہ بیس گناہ نہیں بلکہ دس سے گیارہ گناہ ہے اور ساتھ ساتھ جو سب سے گمبیر بات ہے وہ یہ ہے کہ آر آر بی نے جس طرح سے یہ ریزلٹ جاری کیا اس میں جو سات ساڑھ سات لاکھ جو ریزلٹ جاری کیے ہیں اس میں صرف دو سے تین لاکھ کے بیچ ہی ابھیرتھی ہیں کینڈیڈیٹ ہیں باقی سب رول نمبر ہے تو یہ مدے ایسے بنتے چلے جارہے ہیں کہ لگاتار لڑکے ٹویٹ کر رہے ہیں اب سڑک پر آندولن کی بیستیتی پیدا ہو رہی اور ایسے میں یہ لڑکے نے جب ریزلٹ اس کا صحیح نہیں آیا تو اس نے آت مہتیا کر لی اور یہ پوری خبر کیا ہے یہ بھاگلپور کی خبر ہے اور بھاگلپور میں ایک لڑکے نے آت مہتیا کر لی کیا ہے ماملہ بھاگلپور کے مدوسودنپور تھانہ علاقے کے منوہرپور نکٹولیا گاؤنیواسی ایک چھاتر نے زہر کھا کر آت مہتیا کر لی زیرو مائل کے ایک نیجی کلینک میں چھاتر کا علاق چل رہا تھا مرتک چندن کمار ڈھاکہ موڑ کے ایم اے آئی انٹر کالیج کا چھاتر تھا اس کے پتہ ویدانند یادو ٹھیلا چلاتے ہیں پتہ کے مطابق چندن نے انٹی پی سی کی پریشہ دے تھی جس میں وہ فیل ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ ڈپریشن میں تھا اس نے زہر کھا کر آت مہتیا کر لی اس میں کسی کو کا کوئی دوش نہیں ہے پریجنوں کے مطابق اٹھارہ جنوری کو چندن نات نگر جانے کی بات کہہ کر گھر سے نکلا اسی بیچ گرامینوں نے بتایا کہ وہ نیٹ بھٹا کے پاس گرا ہوا ہے پریجنوں نے چندن کو علاج کے لیے مایہ گنج اسپطال میں بھرتی کرایا جہاں سے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے کوئی زہریلا پدارت کھا لیا ہے تب پریجن چندن کو زیرو مائل استھیت نیجی کلینک میں علاج کو لے گئے جہاں اس کی موت ہو گئی چار بھائیوں میں چندن چوتھے نمبر پر تھا اس کا ایک بھائی جبلپور میں کوبرا بٹالین میں تینات ہے پریجنوں کے مطابق چندن پڑھنے لکھنے میں کافی تیز تھا اور اسے وشواست تھا کہ پریشاہ میں وہ پاس ہو جائے گا لیکن فیل ہونے کے کارن وہ ڈپریشن میں رہنے لگا براری پولیس نے مرتک کے پیتہ کا بیان لے کر مدوس اودنپور تھانے کو بھیج دیا ہے تو یہ معاملہ ہے کہ آر آر بی نے جس طرح کا یہ ریزلٹ دیا ہے اور اس کے بعد جس طرح کی گھٹنا آپ سامنے آ رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ریلوے کا دھیان اس اور آکریشت کرنے کے لیے اسے مجبور کر رہی ہے کیونکہ آر آر بی کو سوچنا چاہیے کہ وہ جس طرح کا ریزلٹ جاری کیا ہے اس نے وہ چھاتروں کے لیے بلکل صحیح نہیں ہے اور لگاتار چھاتر اسے لے کر آندولن چلا رہے ہیں ٹویٹر کیا گیا اور ایک بار پھر ٹویٹر کیا ہوگا اور اگر یہ بات نہیں مانی گئی تو لڑکوں نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ فیزیکل پروٹسٹ کریں گے اور پورے دیش میں قریب ایک کروڑ تین لاکھ عویہرچیوں نے آر آر بی انٹی پی سی کے لیے کے لیے آویدن بھرا تھا اور اس میں قریب ستر پچھتر لاکھ لڑکوں نے یہ پرتیوگیتہ پریشہ دی تھی مگر ریزلٹ جو آیا ہے وہ بلکل چونکانے والا ہے وہ بلکل اس کا آدھار وہ صحیح نہیں بتا رہے ہیں ایک طرف جہاں نورملائزیشن کے نام پر نمبر کاٹ لیے گئے ہیں تو وہیں دوسری طرف کینڈیڈیٹ کا رول نمبر ایک کینڈیڈیٹ کا چار چار جگہ ان کو کاؤنٹ کیا گیا ہے ان کا ریزلٹ جاری کیا گیا ہے تو ضرورت ہے کہ آر آر بی اس پر دھیان دے اور سرکار اسے اپنے سنگیان ملے اس طرح کے خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بوک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں نمبر